رمضان المبارک کے مہینے میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو کیا اس کا ثواب ہم مرہومین کو پہنچا سکتے ہیں یعنی رمضان میں قرآن کی تلاوت جو ہو رہی ہے اس کا ثواب مرہومین تک کر سکتے ہیں یا نہیں یعنی عیسیٰ لے ثواب اس وقت اس تلاوت کا جائز ہے یا نہیں کیا مسئلہ ہے بڑا ٹیڑھا مسئلہ ہے لوگ اس مسئلے کو لے کر بڑے الجھن میں رہتے ہیں اسی لئے مختصر جملے میں اسی ویڈیو میں بات کلیر کر دوں گا انشاءاللہ سب سے پہلے سمجھئے شیطانی چال شیطان آپ کو کیسے اچھے کام سے محروم کر دیتا ہے وہ آپ کو سمجھانا چاہوں گا وہ سمجھئے مرہوم کو جب ہم عیسیٰ لے ثواب کرتے ہیں تو ہم کو جتنا ملتا ہے مرہوم کو بھی اتنے ہی مل جاتا ہے اگر ہم نے قرآن پڑھا ایک مثال ہے سمجھئے ہم نے قرآن پڑھا ہم کو دس نیکی ملی اب اگر ہم مرہوم کو کہتے ہیں کہ اس کا ثواب فلاہ مرہوم کو پہنچ جائے ایسی صورت میں ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ہم کو پانچ ان کو پانچ دس ہو جائے گا نہیں دس اگر ہم کو ملا تھا تو دس ہمارے پاس بھی رہے گا اور دس ایکشٹرا انہیں بھی مل جائے گا تو اسی لیے اس عیسال سواب کرنے میں ہمارا کوئی نقصان نہیں ہے ہمارے پاس سے سواب ہمارے پاس سے نیکی ایک ذرہ بھی کم نہیں ہوگی لیکن ہاں جو مرہومین ہیں انہیں تو فائدہ ہی فائدہ مل جائے گا کیونکہ اب وہ تو وہاں قرآن پڑھیں گے کوئی سواب نہیں وہاں پر عبادت کریں گے تو کوئی عبادت کا اعتبار نہیں وہاں تو عبادت کی بات ہی الگ ہو جائے گی پھر وہاں عبادت کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی انہیں تو اسی لیے اگر کوئی کسی طرح سے جو ہے گنہگار آدمی تھا وہاں تو اسے عذاب دیا جاتا ہوگا عبادت کہاں سے موقع ملے گا تو اب لاشٹ یعنی دیکھئے حدیث میں آتا ہے انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے عامال منقطع ہو جاتے ہیں عامال بکھر جاتے ہیں ٹوٹ جاتے ہیں اب عامال کا اعتبار نہیں ہوگا لیکن ہاں ایک ذریعہ ایسا لیے سواب ایسا عمل ہے کہ جس کے ذریعہ ہم ان کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں ان کو کچھ دے سکتے ہیں اس کا طریقہ ایسا لیے سواب کو بڑا مشکل بنایا جاتا ہے مولانا کو بلا کر لائیں پھر وہ دعا کرائیں انہیں کچھ حدیعہ دیں وغیرہ وغیرہ یہ سب دھندہ لگا کر رکھا گیا ایسا لیے سواب کا یہ طریقہ نہیں ہے ایسا لیے سواب کا سب سے صحیح اور آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں اس کام کو کرنے سے پہلے ہو یا بعد میں یہ دل میں سوچ لیں زبان سے بولے نہیں ضرورت بھی نہیں ہے صرف دل میں سوچ لیں یہ جو ابھی میں عمل کر رہا ہوں کرنے والا ہوں یا کر چکا ہوں اس کا سواب فلا مرہوم کو پہنچ جائے جیسے میرے دادا دادی پرنانا پرنانی کو پہنچ جائے ہمارے محلے میں جتنے مرہومین ہیں سب کو پہنچ جائے سب کو پہنچ جائے گا یہ ایک الگ موضوع ہے کہ کیا طریقہ میں ایک مختصر بتا رہا ہوں آپ کو اتنا آسان طریقہ ہے اب سمجھئے شیطان رمضان المبارک میں قید ہو گیا لیکن ایسا ذہن میں شازس ڈال دیا کہ ہم مرہومین کو بھولانا پڑتا ہے اور قرآن تو رمضان کے مہینے میں ہر آدمی قرآن پڑھنے میں اضافہ کر دیتا ہے کوئی آدمی اگر مہینے میں ایک قرآن پڑھتا تھا تو رمضان کے مہینے میں وہ پانچ دس قرآن ختم کر دیتا ہے دس مرتبہ قرآن مکمل کرتا ہے تو اسی لئے قرآن پڑھنے میں اضافہ ہو جاتا ہے لیکن شیطان دماغ میں اتنا خطرناک چال چلا کہ قرآن تو زیادہ پڑھ لیے لیکن مرہومین کو چھوڑنا پڑا ہمیں غلط سوچ ہے جواب ذرا اچھے سے سمجھئے جواب یہ ہے کہ رمضان میں جو ہم قرآن پڑھتے ہیں اس کا بھی ثواب مرہومین کو پہنچا سکتے ہیں کوئی حرج نہیں کوئی رکاوٹ نہیں ہے خدا جانے جو منع کرتے ہیں وہ کس دماغ سے کس حدیث سے کس دلیل سے منع کرتے ہیں خدا جانے غلط مسئلہ ہے یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے جو لوگ بیان کرتے ہیں کہ مت کرو رمضان میں جو قرآن پڑھتے ہیں اس کا ثواب نہیں پہنچا سکتے غلط مسئلہ بیان کرتے ہیں صحیح مسئلہ یہی ہے جو میں نے بھی آپ کے سامنے بیان کیا ہے اور ایک چیز بتا دوں آپ کو رمضان میں جو عبادت کرتے ہیں نا نفل کا ثواب فرض کے برابر ہے اور فرض کا ثواب ستر فرض کے برابر جو ہم رمضان میں قرآن پڑھتے ہیں اس کا ثواب اگر مرہوم کو پہنچاتے ہیں عام دنوں میں قرآن پڑھنے سے زیادہ ثواب رمضان میں قرآن آپ کو ملے گا تو مرہوم کو بھی زیادہ ملے گا ایک سوچ کر دیکھئے آپ ایک غور فکر کر کے دیکھئے نا پھر آپ سمجھ جائیں گے مسئلہ کیا ہے اور آپ کو کیسے اچھے کام سے آپ اپنے مرہومین کو آپ اپنے مردوں کو کچھ فائدہ پہنچائیں اس سے کیسے آپ کو روکا جا رہا ہے یہ سوچیے غور کریے بہرحال سمجھنے کی کوشش کریے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے آمین یا رب العالمین محترم ناظرین و سامعین آپ ایک معتبر و مستند چینل یمع عربی دینی معلومات دیکھ رہے ہیں آپ کی خدمت کے لیے بہت تحقیق اور ریسرچ کرنے کے بعد اس میں ویڈیو ڈالے جاتے ہیں اللہ سے دعا ہے یہ چینل اسلامی زندگی میں آپ کے لا حد کام آئے آمین